اچھا بھئی تیامم کا باپ ہم نے شروع کیا تھا بھئی تیامم کا لغوی معنی بتلایا تھا میں نے تیامم کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنے کے اور اسطلاع شریعت میں تیامم دو ضربوں کا نام ہے اور ان دو ضربوں کے ساتھ جو چہرے اور ہاتھوں کا مزہ کیا جائے بھئی اچھا اور آپ نے مسئلہ پڑھا تھا بھئی کہ جس کو پانی نہ ملے اور پانی نہ ملے بھئی اور وہ مسافر ہے شہر سے باہر ہے اور اس کے شہر کے بیچ ایک میل یا زیادہ کی مقدار ہے یا پانی تو وہ پاتا ہے لیکن مریض ہے اس کو خوف ہے اگر پانی استعمال کرے گا تو مرض بڑھ جائے گا یا جنبی ہے اس کو خوف ہے اگر میں نے غسل کیا تو سردی مجھے مار ڈالے گی یا مجھے بیمار کر دے گی تو پھر کیا کر لینا چاہیے ان تمام صورتوں میں تیامم کر لینا چاہیے بھئی اور میں نے بتایا تھا جسنی پاکی حضور سے حاصل ہوتی ہے اتنی ہی پاکی تیامم سے حاصل ہوتی ہے لہارہ کسی قسم کا وہم کرنے یا وہم یا وسوسے کی کسی قسم کی ضرورت یہ وسوسہ نہ کرے بھئی کہ اچھی طرح میں پاک نہیں ہوا بھئی اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ غسل اور غزو دونوں کا تیامم ایک جیس ہے بھئی سمجھ میں آیا یہی تیامم غسل کی ضرورت تیش ہے پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے یا پانی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں پھر بھی اسی طرح تیامم کر لے بھئی اور تیامم ہر اس چیز کے ساتھ جائز ہے جو زمین کی جنس میں سے ہو اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں اسے تیامم کرنا بھی جائز نہیں ہوئی جائز نہیں یہ لائی ہے کہ اس پر مٹی یا گرد پڑی ہوئی ہو کا فکو تو پھر اس سے تیامم جائز ہو جائے گا جیسے لپڑی پر مٹی لگیا ہے یا گرد پڑی ہوئی اگری اچھا آپ کسی چیز کو کیسے پہچانیں گے کہ وہ زمین کی جنس سے ہے یا زمین کی جنس سے نہیں ہے تو اس کا ذابطہ میں نے بتلایا تھا جو چیز آگ میں نہ تو جلے اور نہ آگ میں پگلے یا نرم ہو تو وہ کس کی جنس سے ہے زمین کی جنس سے ہے لیکن پھر اس ذابطے سے مستثنہ کر دیا تھا نکال دیا تھا چونے کو اور راک کو راک کو داخل ہونا چاہیے تھا اور چونے کو خارج ہونا چاہیے تھا راک کو کیوں داخل ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ نہ جلتی ہے اور نہ پگلتی ہے آگ کے اندر تو اس پہ بھی یہ ذابطہ ساتھ اقار ہے لیکن اس کو نکال دیا نہیں اس سے نہیں کر سکتے اور چونے کو خارج ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم نے تو کہا تھا وہ چیز آگ میں نہ جلے چونہ تو جل جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو کیا کیا داخل کیا اور اس کے بعد آپ نے یہ مسئلہ بھی پڑھا تھا کہ کہ اس کی تیمم کرتے وقت اگر زمین کی جنس میں سے کوئی چیز ہے پتھر ہے انٹ ہے وغیرہ اس سے تیمم کر رہا ہے تو اس پر گرد کا ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ 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 صاف ہیں دھولے ہوئے ہیں مالانا پھر بھی ان سے تیمم کرنا جائز ہے یہ مسئلہ خوب اچھی طرح یاد رکھنا بھئی سمجھ میں آیا بھئی جیسے زمین کی جنس سے اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ نیت کرنا تیمم کے اندر فرض ہے بھئی فرض بھئی لہٰذا اگر کوئی شخص بغیر نیت کے تیمم کرتا ہے مثلا کیا صورت بنے گی کسی کو سکھا رہا ہے تیمم بھئی تو اب کسی کو سکھاتے کے لیے یا دکھانے کے لیے تیمم کیا نیت نہیں کی پاکی کی تو پھر اس صورت میں اس کا تیمم نہیں ہوا بھئی کیونکہ نیت تو فرض تھی اس نے نیت نہیں کی پاکی کی اور نیت بھی کیا کرے گا بھئی پاکی کی نیت کرے نماز ادا کرنے کی مثلا نیت کرے یہ نیت کرنا ضروری نہیں کہ میں کس چیز کا تیمم کرتا ہوں خضو کا یا غسل کا کرتا ہوں یہ ضروری ہے بس میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں یہ میں نماز کرنے کے لیے تیمم کسی طرح یہ مص당 بھی پڑھا تھا آپ نے جس چیز کا تیمم کیا ہے وہ چیز جن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے مالانا وہ تیامم بھی اس کا ٹوٹ جائے گا وضو سکت کے لئے تیامم کیا ہے وضو کی جگہ تو اب جو چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں وہ اس تیامم کو بھی اور اگر غصل سے تیامم کیا ہے تو جن چیزوں سے غصل واجب ہوتا ہے ان چوٹ جاتا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے یہ تیامم بھی ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح ایک اور ضائع چیز ہے اس سے بھی تیامم ٹوٹتا ہے وہ کیا پانی پر پانی کا مل جانا ہے یا پانی کے استعمال پر قادر ہو جانا اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑا تھا کہ اگر وضو کا تیامم ہے تو وضو کی مقدار کے برابر اتنا پانی مل جائے کہ اسے وضو کر سکے تو پھر تیامم ٹوٹ جائے گا اسے کم ملے تو پھر تیامم اور غصل کا تیامم کیا ہے تو غصل کی مقدار کے برابر پانی مل جائے تو پھر یہ تیامم ٹوٹے گا ورنہ یہ تیامم نہیں ٹوٹے گا بھئی اور کتنا بھئی وضو کے لیے کتنا پانی چاہیے ہوگا جس سے صرف فرائض ادا ہو سکیں ایک ایک مرتبہ بس بھئی سمجھے ہیں جس سے فرائض ادا ہو سکیں بس جی دیکھیں آگے وَيُسْتَحَبُ لِمَنْ لَمْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ اَنْ يَجِدَهُ فِي آخِرِ الْوَقْطِ اَنْ يُعَخِرَ الصَّلَاةَ الْا آخِرِ الْوَقْطِ فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّهَ وَصَلَّا وَإِلَّا تَيَمَّمَ وَيُصَلِّ بِتَيَمَّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالْنَوَاقِلِ بھئی ایک آدمی ہے اس کو پانی نہیں مل رہا لیکن اس کو امید ہے کہ اگر میں نماز کو تھوڑا موفر کر دوں تو مجھے پانی مل جائے گا مثلا زہر کی نماز کا وقت ہو گیا پانی نہیں مل رہا اسے لیکن اسے امید ہے کہ اگر میں تھوڑی نماز لیٹ کر دوں آدھا گھنٹا یا گھنٹا لیٹ کر دوں تو مجھے کیا ہوگا پانی مل جائے گا تو اس کے لئے مستحب ہے کہ نماز کو موفر کر دے کیا کر دے نماز کو موفر کر دے مستحب ہے مولانا اگر نہ بھی کرے تو بھی کیا ہوگی نماز یا من سے ہو جائے سورہ سمجھ میں آئی تو اسے مستحب اس لئے انہوں نے کہا یعنی کر لے گا ایسا تو ثواب ہے نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں وَيُسْتَحَبُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاعَا اور مستحب ہے اس شخص کے لئے جو نہیں پاتا ہے پانی کو وَهُوَ يَرْجُوَ اور اس کو امید ہے جو ارجو کمانا ہے امید وَهُوَ يَرْجُوَ اور امید کرتا ہے اَنْ يَجِدَهُ فِي آخِرِ الْوَقْطِ کہ وہ پانی کو پا لے گا آخر وقت کے اندر بھئی اس کے لئے مستحب کیا ہے اَنْ يُعَخِرَ صَلَاتَ إِلَى آخِرِ الْوَقْطِ کہ وہ مؤخر کر دے نماز کو آخر وقت تک بھئی فَإِنْ وَجَدَ الْمَاعَا مؤخر کر دیا پھر مؤخر کرنے کے بعد فَإِنْ وَجَدَ الْمَاعَا تَوَضَّعَ وَصَلَّا وَإِلَّا تَيَمَّامَا اگر پانی مل گیا فَإِنْ وَجَدَ الْمَاعَا اگر پانی مل گیا آخر وقت میں تو پھر اسے وضو کر لے وَصَلَّا اور نماز وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی مؤخر کر دیا لیکن پانی نہیں ملا تیم تو تیمم کر لے تیمم کر لے وَيُصَلِّ بِتَيَمُمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِذِ وَالنَّوَافِلِ اور پڑھے اپنے تیمم کے ساتھ جو چاہے وہ مِنَ الْفَرَائِذِ وَالنَّوَافِلِ فَرَائِذِ وَالنَّوَافِلِ بھئے جیسے ایک وضو کر کے آپ جب تک وضو ہے اس سے فرائض بھی پڑھ سکتے ہیں اور نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح تیمم ہے مالانا تیمم ایک دفعہ کر لیا تو جب تک تیمم کو توڑنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی جتنے مرضی سے فرض پڑھنا چاہے جتنے مرضی سے نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے بھئے سمجھ میں آیا امام شافر احماللہ کے نزدیک ایک تیمم سے بس ایک فرض پڑھ سکتا ہے پھر اگلے فرض کے لئے پھر تیمم کرنا پڑے گا ہمارے نزدیک نے یہ وضو کا حلیفہ ہے وضو کا نائب ہے تو جو وضو کا حکم تھا وہ اس کا بھی حکم ہوگا اور وضو میں تو ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھنا جائز تو ایک ہی تیمم سے کئی نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے تو کہتے ہیں وَيُصَلِّ بِتَيَمْمِهِ پَڑھے وہ اپنی تیمم کے ساتھ مَا شَعَ جُوْهُ چَاہِ مِنَ الْفَرَائِذِ وَالنَّوَافِلْ فرائض اور نوافل میں سے کیا مسئلہ پڑھا آپ نے کہ جد کو پانی ملنے کی امید ہو وہ کیا کر لے معفر کر دے اور یہ اس کے لئے ضروری ہے یا متحب ہے متحب ہے اچھا اب ایک آدمی ہے اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد پھر ابھی وقت باقی تھا یعنی زہر کا وقت یہ بھی چل رہا ہے کہ پانی اس کو مل گیا بھئی تو اب کیا وہ تیمم ختم ہوا وہ نماز ختم ہوئی دوبارہ دہرانے پڑھے گی علماء لکھتے نہیں بھئی وہ نماز کیا ہو گئی ہو گئی اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے بھئی اگر چھو تو ایک دفعہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور پھر اسی وقت نے پانی مل بھی جائے اس وقت کے دوران تو بھی وہی نماز اور تیمم درست ہے نماز دہرانے ضروری نہیں ویجوز التیمم للصحیح المقیم اذا حضرت جنازة والولی غیره فخاف ان اشتغل بالطهارة ان تفوته صلاة الجنازة فلہو ان يتیمم ویصلي اور جائز ہے تیمم کرنا لصحیح المقیم تندرست اور مقیم کے لیے یعنی جو تندرست ہے بیمار نہیں ہے المقیم جو مقیم ہے مسافر نہیں ہے اس کے لیے بھی تیمم دیکھو صحیح ہو اور مقیم ہو اس کے لیے تیمم درست ہے عام حالات میں ایک آدمی تندرست بھی ہے اور دھر پر رہ رہا ہے بھئی مقیم ہے بھئی ٹھیک ہے تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے آپ ہیں مولانا آپ تندرست بھی ہیں مقیم بھی ہیں تو کیا حالت سفر میں ہے ایت وقت نہیں مقیم ہے بھئی تو آپ تیمم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں نہیں لیکن اب آپ کو بتائیں گے بھئی انچی وہ چیزیں جن کا نائب ہو مولانا جن کا کیا ہو نائب ہو مولانا اچھا جن کا نائب ہو تو ان کے لیے ان کے خوت ہونے کا خوف ہو تو بھی تیمم درست نہیں مولانا کیونکہ اس کا نائب موجود ہے اور جس چیز کا نائب نہیں ہے اس کے خوف ہونے کا خطرہ ہے تو اس وقت تیمم جائز ہے کیا ذابطہ بیان ہوا جس کا نائب ہے جس چیز کا نائب ہے اس کے خوت ہو جانے کا خطرہ ہے اس کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہے تو تیمم کرنا جائز کیونکہ وہ چیز اگر چھوٹ بھی گئی تو اس کا نائب تو موجود ہے اور وہ چیز جس کا نائب نہیں ہے اس کے چھوٹنے کا خوف ہو تو پھر تیمم کرنا کیونکہ اب اگر وہ چیز چھوٹ گئی تو بعد میں اس کا کوئی نائب بھی نہیں ہے مثلا دیکھو مولانا عام نماز ہے عام نماز ہے عام نماز کا خلیفہ ہے مولانا ادا نہ کر سکے تو پھر کیا کر لوگے غزہ غزہ کیا ہے اس کا خلیفہ ہے اس کا نائب ہے مولانا تو اب عام حالات میں ایک آدمی ہے اس کا نماز کے وقت میں اسے تاخیر ہو گئی اب چند منٹ باقی رہ گئے بھئی زہر کی نماز اس نے پڑھنی ہے چند منٹ رہ گئے بھئی اب اگر وہ غزہ کیلئے جاتا ہے وہ غزہ کی جگہ وہ سامنے دو سو گز کے فاصلے پر پانی ہے سمجھے آیا دو سو گز کے فاصلے پر غزہ کی جگہ ہے تو وہ اب اگر وہاں تک جاتا ہے پھر غزہ کر کے آتا ہے تو اس دوران کیا ہوگا وقت فتم ہو جائے گا زہر کا زہر کی نماز فضہ ہو جائے گی تو کیا وہ تیمون کر سکتا ہے وہ تیمون نہیں کر سکتا بلکہ اسے ہر حال میں غزہ ہی کرنا پڑے گا غزہ کرے اب اگر اتنا وقت مل جاتا ہے کہ زہر کی نماز عدا کر سکتا ہے تو عدا کر لے اگر اتنا وقت نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں بھئی کرنا غزہ ہی پڑے گا اسے اب زہر کی نماز عدا تو نہیں کرسکا لیکن اس کا نائف تو ہے یعنی خضا ہے خضا پڑے اب بات میں ضابطہ سمجھ میں آیا اسی طرح ایک آدمی ہے والا نا جمعہ کیلئے آیا وضو ٹوڑ جا اب اگر وہ پھر وضو کیلئے جاتا ہے وضو کر کے آئے گا تو اس دوران جمعہ نکل جائے گا تو آپ کیا حکم لگائیں گے تیمم کر سکتا ہے تیمم نہیں کر سکتا تیمم نہیں کر سکتا بھئی کیوں اس لئے کہ جمعہ کی نماز اگر رہ جائے تو پھر اس کا نائف ہے والا نا ظہر کی نماز پڑھ لے بھئی اس کا جمعہ رہ جائے کیا کر لے ظہر کی نماز پڑھ لے جمعہ تو رہ گیا آپ اکیلے تو جمعہ نہیں ہو سکتا تو یہ وقت کونسی نماز کا ہے ظہر کی نماز ہو وہ ظہر کی نماز پڑھ لے صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہذا تیمم نہیں کر سکتا یہاں پر کیونکہ نائب موجود ہے جمعہ کی نماز سے نائب کیا ہے زہر کی نماز سے ایک آدمی نماز جنازہ میں آیا بھئی شرکش کے لئے اور وضو ٹوٹ گیا اب اگر وہ وضو کرنے جاتا ہے وضو کر کے آئے گا تو ادھر نماز جنازہ نکل جائے گی اور نماز جنازہ کا کوئی خلیفہ نہیں کوئی نائب نہیں لہذا اب شریعت نے اس کو اجازت دے دی فوراں کیا کر لو یہیں پہ تیمم کر لو اور نماز جنازہ میں شریعت ہو جو ذاتہ سمجھ میں آیا تو اب اگر سے پانی پر بہت قادر بھی ہے صحیح بھی ہے لیکن پانی اتنی دور ہے کہ دور بھی نہیں ہے قریب ہے مولانا لیکن وضو کرنے لگتا ہے تو اگر نماز جنازہ تو دو دی منٹ کی بات ہے بھئی وہ تو نکل جائے گی بھئی تو لہذا اس کے لئے شریعت میں کیا گنجائش دے دی اسے فوراں تیمم کر لے اور نماز جنازہ میں شریعت ہو جائے اسی طرح عید کی نماز ہے مولانا عید کی نماز کا بھی کوئی نائب نہیں بھئی عید کی نماز رہ جائے تو کوئی خضا بغیرہ ہے اس کی بھئی نہیں اس کا کوئی نائب نہیں ہے تو لہذا عید کی نماز کیلئے آیا اب اگر وہ وضو کرتا ہے تو اس کی نماز نکل جائے گی لہذا اس کے لئے بھی شریعت نے کیا اجازت دے دی تیمم کر لے سورج سمجھ میں آگئے یہ اس وقت ہے کہ جبکہ وضو کرے گا تو نماز کیا ہے نکل جائے گی اگر نماز نہیں نکلتی پہنچ سکتا ہے تو پھر تو وضوی کرنا پڑے گا پھر تیمم صحیح نہیں دیکھئے اب یہی مسائل ذکر ہوں گے کہتے ہیں وَيَجُوزُتْ تَيَمُمُ لِسَّحِيحِ الْمُقِيمِ اور جائز ہے تیمم کرنا تندرست مقیم آدمی کے لئے اِذَا حَبَرَتْ جَنَازَةٌ جَبْ جَنَازَةٌ حاضر ہو جائے جب جنازہ آ جائے وَلْوَلِي يُغَيْرُهُ اور ولی اس کے علاوہ ہے مالانا اس آدمی کے یہ جو آدمی آتا ہے صحیح مقیم جس کے بارے میں بتلا رہے ہیں ولی یہ نہیں ہے جنب بلکہ کوئی اور ہے اس میت کا ولی بھئی بھئی دیکھو ایک ہے ولی ایک ہے غیرِ ولی تو جو جنازے کا ولی ہے مثلا ایک شخص ہے اس کے والد کا انتقال ہوا وہ بیٹا اس کا ولی ہے بھئی بیٹا کیا ہے ولی ہے اس کے لئے ایسا نہیں درست بھئی کیوں اس لئے کہ اس کے لئے تو لوگ انتظار کر لیں گے وہ آرام سے جائے اور وضو کر کے آج ہے عام آجی ہے تو اس کے لئے روکیں گے جنازہ بھئی نہیں لیکن ولی کے لئے کیا کر لیتے ہیں لوگ انتظار کر لیتے ہیں کہ وہ آج ہے تو پھر سوراں سمجھ میں آگئے اور اگر انتظار نہ بھی کریں وہ پھر بھی دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے سمجھ میں آیا بھئی وہ تو وضو کرنے کے لئے لوگوں نے انتظار نہیں کیا پیچھے نماز جنازہ پڑھ لی تو اس کو اعادہ نماز جنازہ کا کرنے کی کیا ہے شریعت نے اجازت دی ہے کیونکہ وہ ولی ہے اس کا ولی ہے تو لہٰذا یہ جو آدمی جس کے بارے میں اب بات چاہت رہی ہے جس کو تیمم کرنا جائز ہے نماز جنازہ کے لئے یہ کون ہوگا ولی ہوگا یا غیر ولی ہوگا غیر ولی یہی بات بتلا رہے ہیں ول ولی یو غیرہو اور ولی اس کے علاوہ کوئی اور ہے فخا فپس اس آدمی کو خوف ہے انشت غلب تحارتی اگر وہ مشغول ہوا تحارت میں یعنی وضو کے اندر انت فوتہو صلات الجنازتی تو چھوٹ جائے گی اس سے نماز جنازہ پڑھ فلہو این یت ایممہ تو جائز ہے اس کے لئے کہ وہ تیمم کر لے ویسل لے اور نماز جنازہ اسے پڑھ لے ہوئے اور نماز پڑھ لے وَقَذَلِكَ مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ اسی طرح وہ شاہ آدمی جو حاضر ہوا عید کے لئے جو آیا ہے نماز عید کے لئے فَخَافَ اس کو یہ خوف ہے انشت غلب تحارتی اگر وہ مشغول ہوا تحارت کے اندر اَنْ يَفُوتَهُ الْعِيدُ تو چھوٹ جائے گی اس سے عید یعنی عید کی نماز تو اس کا بھی یہ حکم ہے وہ بھی تیمم کر لے وَإِنْ خَافَ مَنْ شَهِدَ الْجُمْعَةَ اَنْ اَشْتَغَلَ بِالْتَحَارَتِ اَنْ تَفُوتَهُ الْجُمْعَةُ تَوَضَّ تَوَضَأَ فَإِنْ اَدْرَكَ الْجُمْعَةَ فَاللَّهَا وَإِلَّا فَاللَّ الظُّهْرَ اَرْبَعًا اور اگر خوف ہے من اس آدمی کو شہید الجمعہ جو جمعے کے لئے آیا ہے جمعے میں حاضر ہوا ہے اس کا وزو ٹوٹ گیا اب اسے یہ خوف ہے اِنْ اشْتَغَلَ بِالتَحَارَتِ اگر وہ مشہول ہو گیا تحارت کے اندر یعنی وزو میں اَنْ تَفُوتَهُ الْجُمْعَةُ تو جمعہ اسے چھوٹ جائے گا اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے تَوَضَأ وہ یہ کیا کرے وزو کرے فَإِنْ اَدْرَكَ الْجُمْعَةَ فَاللَّهَا اگر اس نے جمعے کی نماز پالی فَاللَّهَا کیا کر لے اسے پڑھ لے جمعہ میں پہنچ گیا بھئی آخری تحیات میں چاہے پہنچ گیا کیا کر لے اس جمعہ کی نماز اسے مل گئے جمعہ کی نماز پڑھ لے وَإِلَّا اگر بلکل ختم ہو چکی ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی جمعہ اسے نہ ملے فَاللَّهَا زُّهْرَا ارْبَعَان تو زُّهْر کی نماز پڑھ لے چار رکھات بھئی سورة سمجھنے آئی بھئی وَكَذَلِكَ اِمْتَاقَ الْوَقْتُ فَخَشِئَ اِنْتَوَفَّ وَأَفَاتَهُ الْوَقْتُ لَمْ يَتَيَمَّم اور اسی طرح ہے ملانا اگر وقت تنگ ہو جائے ذاقہ کا منا تنگ ہونا یعنی تھوڑا رہ جائے وقت اگر وقت تنگ ہو جائے فَخَشْ یا قد خوف ہے اس آدمی کو انتوضع آکے اگر اس نے وضو کیا فَاتَهُ الْوَقْتُ تو وقت اس سے خوت ہو جائے گا وقت نماز کا نکل جائے گا بھئی چند منٹ زہر کے تو رہ گئے ہیں اب وہ نکل جائیں گے اس کو خوف ہے لَمْ يَتَيَمَّم یہ بھی وطَيَمُم نہیں کرے گا کیونکہ اس کا خلیفہ ہے وَلَكِنَّهُ يَتَوَضَّعُ وَيُسْفَلِّ فَائِتَتَهُ بلکہ یہ تو وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا اپنی فوض شدہ بھئی اپنی فوض شدہ خضا نماز پڑھ لے گا والمسافر اذا نسی الماء في رحله فتیمم وصلہ ثم ذکر الماء في الوقت لم يعز صلاته عند ابي حنيفة وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعِيدُ ایک مسافر ہے وہاں نا سفر پر چلا پانی اس نے سامان کے اندر باندھا ہوا ہے تو نماز کا وقت آیا خرید گرد 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 کہیں پانی نہیں اور وہ بھول گیا کہ میں نے بھی سامان میں کیا کیا تھا پانی باندھا تھا میرے پاس پانی موجود ہے وہ بھول گیا چنانچہ اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی پھر ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی اسے یاد آ گیا بھئی پانی تو میرے پاس موجود ہے نماز کا وقت ابھی باقی ہے تو کیا اب وہ پھر وضو کرے اور نماز پڑھے گا یا وہ ہی نماز ہو گئی طرفین فرماتے ہیں کہ نماز لٹانے کی ضرورت نہیں نماز وہ ہی ہو گئی بھئی جبکہ ماں وہ یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کو کیا کر لے پھر لٹائے گا پھر لٹائے گا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی اور مسافر جب بھول جائے پانی کو نسیہ کا معنی بھول جانا اور اذا نسیہ جب بھول جائے پانی ان کو مسافر فی رحل ہی رحل کہتے ہیں مالا نا کجاوے کو کجاوے کو کجاوے جانتے ہو یا نہیں جانتے بھئی بھئی اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے کجاوے جس میں پھر سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے اس پر بھئی سمجھ میں ہیں لکڑی وغیرہ کا بنا ہوا ہوتا ہے خاص اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے ان کی پشت پر بھئی تو رحل کجاوے کو کہتے ہیں اسی طرح رحل سامان سفر کو بھی کہتے ہیں سامان سفر کو بھی کہتے ہیں یا وہ سامان سفر کا جو تھیلہ ہے اس کو بھی کہتے ہیں بھئی تو کسی جب کوئی مسافر وہ بھول گیا پانی کو اپنے کجاوے میں یا اپنے سامان سفر میں فَتَيَمَّمَ مَوَسَلَّا پس اس نے تیامم کیا اور نماز پڑھ لی سُمَّ ذَكَرَ الْمَا فِي الْوَقْتِ پھر اس کو یاد آگیا پانی بھئی فِي الْوَقْتِ وقت کے اندر ہی لَمْ يُعِدُ صَلَاتَهُ تو وہ اعادہ نہیں کرے گا اپنی نماز کا اعادہ یعیدو کا معنی اعادہ کرنا لٹانا دھرانا تو نماز نہیں لٹائے گا امام ابو حنیف اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدی وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یعیدو اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ فرماتے ہیں وہ لٹائے گا وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ یہاں سے مسئلہ بتلا رہے ہیں بھئی ایک آدمی ہے سفر میں گیا ہے مارانا جنگل کے اندر ہے اور پانی قریب کہیں نہیں لیکن اس کا گمان ہے کہ قریب ہی کہیں پانی ضرور مجھے مل جائے گا تو اس پر تلاش کرنا ضروری ہے اس کے لئے تلاش کرنا کب ضروری ہے تلاش کرنا جب اس کا یہ گمان ہے کہ قریب ہی کہیں مجھے پانی مل جائے گا اور اس وقت پانی کا تلاش کرنا ضروری ہے ویسے تیمون نہیں بھئی سے اور لیکن اگر اس کا یہ گمان ہے کہ پانی قریب کہیں نہیں ملے گا تو پھر تلاش کرنا اس پر ضروری نہیں بھئی فوراں تیمون کرے اور نماز پڑھ لے وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ اور واجب نہیں ہے تیمون کرنے والے پر یعنی جس کا تیمون کرنے کا ارادہ ہے اس پر واجب نہیں ہے اِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى وَنِّهِ جَبْ غَالِبْ نَهُ اس کے گمان پر کہ اَنَّا بِقُرْبِهِ مَاعَن کہ اس کے قریب ہی پانی ہے تو اس پر واجب نہیں ہے کیا واجب نہیں ہے کہ اَنْ يَبْدُ بَلْمَاعَا کہ وہ پانی کو طلب کر لے تو تیمون کرنے والے کا جب یہ کا غالب گمان نہیں ہے کہ قریب میں پانی ہے تو پھر اس پر پانی کا طلب کرنا ضروری نہیں وَإِنْ غَلَبْ عَلَى زَنِّهِ اور اگر غالب ہے اس کی گمان پر یہ بات کہ اَنَّا هُنَا کا مَاعَن کہ یہ کیا ہے یہاں کہیں پانی ہے لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَيْا مَا مَا تو جائل نہیں ہے اس کیلئے تیمون کرنا حَسْتَ يَطْلُبَهُ یہاں تک کہ کیا کر لے اس کو طلب کر لے تلاج کر لے پھر نہیں ملتا تو پھر کر لے تیمون بھئی وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَا أُنْ طَلَبَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَيَمَّمَمَ فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ تَيَمَّمَ مَوَصْلَّا بھئی ایک آج اس سفر پر جا رہا ہے اور بھی ساتھی ہے ساتھ مالانا اس کے پاس پانی ہے اس کے پاس پانی ستم ہوا اس کے پاس پانی ہے تو اس کے لیے تیمون کرنا جائز نہیں بھئی پہلے کیا کر لے اسے پانی مانگے اگر وہ نہ دے پھر یہ تیمون کرے گا اور نماز پڑھے گا بھئی سورہ سمجھ نہیں آئی تو ساتھی سے طلب کرنا ضروری ہے اگر وہ انکار کرے گا کہ تیمون کرے اور اسے مانگنا اس وقت ضروری ہے جب اس کا یہ غالب گمان ہو کہ یہ مجھے دے دے گا اگر پہلے سے یہ گمان ہے غالب گمان ہے کہ یہ مجھے کبھی بھی پانی نہیں دے گا تو پھر مانگنا بھی ضروری نہیں پھر ویسے فورا تیمون کر لے اور نماز سورہ سمجھ میں آگے بھئی زفر بھی گیا اپنے پاس پانی ختم ہے ساتھی کے پاس پانی ہے اگر یہ غالب گمان ہے کہ میں اسے طلب کروں گا وہ مجھے پانی دے دے گا تو پھر مانگنا ضروری ہے مانگے پہلے اسے اگر وہ انکار کر لے تو پھر تیمون کر لے اور اگر یہ غالب گمان ہے کہ وہ پانی مجھے نہیں دے گا تو پھر مانگنا بھی ضروری نہیں ہے بھئی اور اگر اس کے ساتھی کے پاس پانی تھا طلبہو منہو تو اسے طلب کر لے گا قبل این ی تیمم تیمم کرنے سے پہلے فین منعہو اگر اس نے منع کر دیا اسے منہو اس پانی سے تیمم تو تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے بھئی مسئلہ سمجھ میں آئے بھئی تیمم کے اچھی طرح اسی طرح یاد رکھو مالانا ایک آدمی ہے اس پر اسے تیمم کی حاجت پیش آئی لیکن تیمم کی حاجت پیش آئی اس وجہ سے کہ عوضر بندوں کی طرف سے آ گیا بھئی مثلا ایک آدمی جیل میں ہے جیل میں تو اب پانی مل جاتا ہے لیکن جیل والے اسے پانی نہیں دیتے بھئی اب پانی اس کو میسر نہیں لیکن یہ عوضر کس کی طرف سے آیا من جانب اللہ آیا یا بندوں کی طرف سے آیا بندوں کی طرف سے آیا بھئی سمجھ میں آیا تو لہٰذا اب اس آدمی کا حکم یہ ہے کہ جیل کے اندر رہتے ہوئے تیمم کر کے نمازیں پڑھتا رہے لیکن جب یہ عوضر ختم ہو جائے گا پھر ساری نمازیں جو تیمم سے پڑی ہیں ان کو لٹانا پڑے گا مسئلہ سمجھ میں آیا ایسا عوضر جو کس کی طرف سے ہو بندوں کی طرف سے آیا ہو یا مثلا کسی کوئی بھئی بندوکیں لے کر کھڑے ہوئے ہیں کسی جگہ پر انہوں نے کہا اس نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے انہوں نے کہا بھئی اگر وضو کیا تو سجھے قتل کر دیں گے اس نے تیمم کر کے نماز دیشک پڑھنا چاہتے پڑھ لو اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی بعد میں وہ آدمی چلے گئے مالا نا وقت میں نماز کا ختم ہو جائے لیکن یہ عوضر کس کی طرف سے تھا اور جب یہ عوضر ختم ہوا تو جتنی نمازیں اس تیمم سے پڑھی تھی انساروں کو لوٹانا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئی تو جیل میں بھی ایسا ہوا تو لوٹانا پڑے گا اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھو بھئی تیمم کیا نماز کے لیے تو اس سے جتنی مرضی چاہے نمازیں پڑھیں اور قرآن کو آپ جانتے ہیں بھئی بغیر وضوح ہاتھ لگانا جائے نہیں لیکن یہ اس نے تیمم نماز کے لیے کیا لیکن اس سے قرآن کو بھی کھولنا چاہے ہاتھ لگانا چاہے تو لیکن ایک آدمی تیمم کرتا ہے صرف قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے ضرورت تھی قرآن کو یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا تھا پانی کہیں نہیں مل رہا اب وہ کیا کر لے تیمم کر لے لیکن یہ تیمم اس نے کس لیے کیا کس مقصد کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے تو اب اس تیمم سے نماز وغیرہ وہ نہیں پڑھ سکتا بھئی سمجھ میں آئی بات ہے یعنی عبادت مقصودہ کے لیے تیمم کرو تو اس سے باقی چیزیں بھی جائز لیکن غیر عبادت مقصودہ کے علاوہ کے لیے تیمم کرو تو پھر اس سے عبادت مقصودہ جائز نہیں اور یہ قرآن کو ہاتھ لگانا یہ عبادت مقصودہ ہے قرآن کو ہاتھ لگانا یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے بھئی سورہ سمجھ میں آئی عبادت مقصودہ نہیں شویلی بات مقصودہ نا هذا هو المرآء واللہ علم بحقیقة للکلاب موسیقی